کلاس نرسری سبجکٹ ہولی قرآن ہولی قرآن کا کیا مطلب ہے؟ ہولی کا مطلب ہے پاک قرآن کا مطلب ہے ہماری آخری کتاب جو اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور جس کا پڑھنا ہم پر لازم ہے اور بائی سے ثواب ہے نرسری کا صلی اللہ بس بتاتی ہوں کہ جس میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے کلاس نرسری میں ہم پہلا کلمہ دوسرا کلمہ ناظرہ میں جو ہے ہم نورانی قائدہ تختی نمبر ون اینڈ دو کو ہم پڑھیں گے مسنون دعاوں میں سے کانا کانے سے پہلے اور بات کی دعا سونے سے پہلے اور بات کی دعا علم میں اضافے کی دعا گھر سے نکلنے کی دعا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسلامیات کے پڑھیں گے پہلا پڑھیں گے ہم کس طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں علم حاصل کرنا مسلمانوں پر کیا ہے ہم سب کس کی عبادت کرتے ہیں قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں مسلمان سال میں کتنی عیدے مناتے ہیں مسلمان دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں سب سے پہلے پیغمبر کون تھے زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہمارے پیارے نبی کہاں پیدا ہوئے آج ہم پہلا کلمہ پڑھیں گے چلے بچوں سٹارٹ کریں پہلا کلمہ تویب تویب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب میں تری ٹائمز آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں پھر آپ اس کے بعد اپنے ساتھ گھر میں اس کو یاد کریں پہلا کلمہ تویب تویب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ تویب تویب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب آپ اس کو گھر میں پڑھیں اور اس کو یاد کریں